سلام علیکم 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 موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ ٹیررز یونین والوں نے یہاں ایک اجتماعی طور دعایہ مجلس کا احتمام کیا ہے آپ کوئی واقف ہے کہ پچھلے دنوں سے جب موسم سرما یہاں تشریف لاتا ہے جس کو ہم چلے کلان بھی کہتے ہیں تو اس میں کافی برباری یہاں ہوا کرتی تھی تاکہ لوگ براہت سے اپنی زندگی جو موسم بہار کی زندگی ہے وہ براہت سے گزارے تو اس کے پیش نظر ہم نے آج دیکھا کہ رمضان یہ جو چلے کلان آپ تشریف بھی لے رہا ہے اس کے بہت سے دن گزر گئے ابھی یہاں کوئی برباری نہیں ہو جس کے وجہ سے ہم تمام پریشان ہیں اور قہد سالی کا مسئلہ پیش آیا ہے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے مسائب میں مسائب کے شکار ہو چکے ہیں اور خاص کر جو قہد سالی کے وجہ سے جو کشمیر کے لیے ایک خاص موقع فراہم کرتا تھا یہاں باہر سے ٹورسٹ آیا کرتے تھے اور بڑے گہمہ گہمی کی وجہ سے یہاں لوگ فائدہ اٹھاتے تھے اور کاربار میں بھی ترقی اور تجارت میں بھی کامیابی ہمیں نظر آتی تھی مگر اس سال اللہ تعالی کی کرم ہوگی انشاءاللہ مہربانی ہوگی تو اب اس کے پیچھے جو سب سے بڑا بڑی بات یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سامنے آیا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کاربار کے لیے بھی اور ہمارے فائنانشل پوشن کے لیے بھی اور باغات کے لیے تو اس لیے سب لوگ اب کھڑے ہو گئے ہیں مختلف جگہوں میں انہوں نے نماز استسکہ بھی پڑا ہے اور دعائیہ مجلسوں کا بھی احتمام کیا ہے آج بھی یہاں الحمدللہ جو یہ ٹریڈرز یونین والے جو یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہاں آج اس خاص موقع پر دعائیہ مجلس کا احتمام کیا ہے ہم بھی ندامت سے اللہ تعالی کے حضور میں سبی دس بدعا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی سے مانگے گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی سے آزاد کرے اور اسی وجہ سے ہم جمع ہو چکے ہیں پہلے سے ہی اگر ہم توارک اسلام کو دیکھیں گے اور بگور مطالعہ کریں گے کہ جو بھی واقعات پیش آیا کرتے تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے ہیں اس سے آج تک بھی ہم نے توارک اسلام میں بہت ایسے بڑے بڑے واقعات قہد سالی کے واقعات جو ہم نے پڑے بھی ہیں سنے بھی ہیں تو ان موقع پر جو تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا سے دعا مانگئے آجزی اور انکساری سے توبہ کریں استغفار کریں اور ندیم ہو جائے تو اللہ سے مانگ مانگ کر انشاءاللہ ہر جگہ یہی جو تواریخ ملتی ہے کہ بڑے بڑے اجتماعوں میں دعائے مانگی گئی ہے نماز استخفہ پڑا گیا ہے یا نماز قصوب کے موقع پر نماز پڑی گئی ہے یا نماز قصوب کے موقع پر بہت سے جگہوں پر جو آئے ہیں تواریخ اسلام میں تو سب سے بڑا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں بس دعا مانگیں انشاءاللہ دعا کی کافی اجابت ہے تو اسی سے ہم انشاءاللہ اس پریشانی سے اس مسئیبت سے آزاد ہو جائیں گے